بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنا دھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہماری کچن میں برن رہے ہیں بہت ہی زبردست سے آلو کے پراتے اب آپ کہیں گے نبیلہ آلو کے پراتے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ ویڈیو برانے چلی ہیں تو آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں فروزن آلو کے پراتے میک اینڈ فریز آئیڈیا ہے رمضان میں آپ افتار کر کے تو تھکھی جاتے ہیں ساتھ ہی آپ سہری میں زبردست سے آلو کے پراتے بنائیں وہ بھی فروزن تو رمضان ہی نہیں آل اوور دے ائر آپ کو یہ زبردست سے ہیلپ کریں گے یہ زبردست سے فروزن آلو کے پراتے تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ زبردست سا فروزن آئیڈیا کس طرح کا ہے جو ہر بندہ اپلائے کر سکتا ہے اور بہت ہی لو کوسٹ کا ہے تو چلے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں زبردست سے فروزن آلو کے پراتے یہاں پہ میرے پاس دو میڈیم سائز کے آلو تھے اسے میں نے وائل کر لیا اور میش کر لیا اسے میں ایڈ کروں گے میں کچھ خوشک مسائلیں جیسے 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون روستڈ زیرہ 1 ٹی سپون یا 1 ٹی سپون آپ لے لیں چاٹ کا مسائلہ اور 1 ٹی سپون میں سالٹ کریں سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے جتنا آپ کھاتے اتنا ایڈ کیجئے ساتھ ہی میں اسے میں ایڈ کر رہی ہوں کچھ ہری مرچے چاٹھ ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اس مسائلے میں ہم ایڈ کریں گے ہرا دھانیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے آلو کے پراتھے کے لیے ہم تیار کریں گے ڈو اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے بھر کے ایک کپ میدہ اور میں اس میں ایڈ کروں گی ہیپڈ کورٹر کپ چکی کا آٹا ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ ایڈ کروں گی یہ کمپلیٹلی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنا سالٹ کا پانٹ پسند ہے ٹی سپون اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل کے جناب پراتھے کی ڈو کو نیٹ کرنے کے لیے میرے پاس ہے حضبے ضرورت پانی وہ بھی ٹیپ وارٹر رون ٹیمپریچر سب سے پہلے ہم تیار کریں گے آٹا تاکہ جتنی دیر میں ہم آلو کا بیٹر تیار کریں آٹا کر لے اچھا سا ریس اور پھر ہمارے پراتھے بہت ہی شاندار بنے یہاں پہ لے لیا ہے ایک مینے مکسنگ گول اس مکسنگ گول میں میں ایڈ کر دوں گی میدہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گندوں کا آٹا چکی کا آٹا ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ اب وزکر کی مدد سے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہم نے اس طرح سے مکس کر لیا ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں کوکنگ آئل اب ہم کوکنگ آئل کو بھی آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دو کو نیٹ کر لیں گے پانی سے جناب ہمارا یہ سوپ سا آٹا بلکل تیار ہے جیسے ہم نورمل پراتھو کا آٹا گونتے ہیں تو اور میں نے اس کو یہ کیا کہ آٹا گوننے کے بعد اس کے اوپر ٹیپ ٹیپ کر کے تھوڑا سا آئل لگا دیا جیسا کہ میرے بیویرس جانتے ہیں کہ آٹے کو نیٹ کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اوپر سے تھوڑا سا آئل اپلائے کیا جائے تو وہ میں نے اپلائے کر دیا ہے اب میں اس کو کبر کر کے رکھ دوں گی اور اتنی دیر میں تیار کروں گی مزیدار سا چٹ پٹا سا آلو کا مسالہ جلے جی تیار کر لیتے ہیں زبردستا آلو کا مسالہ تو یہاں پہ میرے پاس ہے ایک ادر مکسنگ بھول اس کے اندر میں آدو لے لے رہی ہوں میش بیا گوا اچھا آلو کی پراتھے کے لئے ضروری ہے کہ جب آپ فروزن پراتھے بنا رہے ہو تو آلو کا بلکل روم ٹیمپریچر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ بلکل چولے سے اتار کے میش کر کے فوری طور پر پر پراتھے بنا کے اس کو فروزن کرنا چاہیں گے تو آپ کو دکت ہو جائے گی اور پراتھے خراب ہو جائیں گے تو آلو کا بلکل روم ٹیمپریچر ہونا بہت ضروری ہے میش کر کے اسے ایک طرف رکھ دیں جب وہ بلکل ٹھنڈا ہو جائے تب آگے کا کام کریں اب آلو ہم نے اس بول میں ٹرانسفر کر دی اب ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کے اندر مزید ایٹ کر رہے ہیں یہ ڈرائی مسالے اب آلو ایک طرف رکھنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور آلو کے اندر یہ تمام ڈرائی مسالے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہرہ دھنیا اب ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہری مرچے آپ جتنی ہری مرچے کھائیں آپ اسے ساپ سے ڈال دیں اور ہم اس کے اندر ایٹ کرنے جا رہے ہیں بلکل ہاف ٹی سپون کے قریب آئل یہ اس کو بہت ہی اچھا گلوس دے گا اور بہت ہی اچھا ٹیس دے گا یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون اوائل ڈال دیا اس سے زیادہ مد ڈال لیے گا اب ان تمام چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں آپ کی مرضی آپ سپیچولا سے مکس کریں یا ہاتھ سے کریں تو میں ہاتھوں سے مکس کر رہی ہوں تو اب میں اسے مکس کر لے رہی ہوں اچھی طرح سے ہمارا آلو کا مسالہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم سپیڈلی بناتے ہیں اپنے پراتے اور آپ کو سکھاتی ہوں وہ زبردستی ٹرک کہ آپ اسے فروزن کر سکتے ہیں یعنی آلو کا پراتہ وہ بھی فروزن تو مسالہ ہی ختم ہو گیا چلیں جلدی سے بناتے ہیں اپنے زبردستے پراتے تو جناب اب تیار کر لیتے ہیں اپنے فروزن پراتے کے لیے زبردستی اب ٹریپنگ شیٹ جو ہمارے پراتوں کو سپریٹ رکھے گی اور چپکنے نہیں دے گی تو یہاں پہ میرے پاس ہے بٹر پیپر کی شیٹ اور اس کو میں اس کو اپنے پراتے کے حساب سے ایک گولڈ راؤن کٹ لے رہی ہوں راؤن کٹنے کی بھی ایک ٹرک ہے وہ آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ زبردست سا پراتے کا شیپ کٹ سکے یہ میں نے اپنے کریپ پیپر کی اپنے بٹر پیپر کی ایک اور ہاف کیا یہ ایک بری شیٹ کا ہاف کوچ رن تا اس کا میں نے سینٹر سے ایک اور ہاف کیا اور اب میں اسے کٹ کر لوں گی یہ سینٹر سے دو پیس ہم نے کر لیے اب ہم نے ایک پیس کو رکھ لینا ہے سائٹ پہ اور اس پلیٹ کو ہم نے کر لینا ہے اس طرح سے جہاں الٹا کر کے رکھ لینا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے اس پوشن سے اس چیز سے زبردست سا سرکل کٹ لینا ہے تو یہاں پہ یہ شیٹ ہے اس کو میں نے اس طریقے سے ہاف کر لیا اور اس کو سینٹر سے اس طریقے سے میں نے مارک کر لیا اس ہاف کو اب میں ایک دفعہ اور ہاف کر لوں گی اس طریقے سے میں نے ہاف کر لیا تو اب دیکھ رہے ہیں آپ ایک بہت زبردہ سے ٹیکنیکل کام یہ ہم نے ایک ریکٹینگولر شیپ کا یہ پیپر ہو گیا ہے تیار تو یہ جو ہے یہ بینڈٹ پورشن ہے بند پورشن ہے اور یہ جو ہے یہ کھلاوہ پورشن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بند پورشن ہے اس کے اوپر ایک فنگر رکھ لینا ہے اور یہ جو کھلاوہ پورشن ہے اس کو ہم نے کپلیٹلی اس کے برابر لا کے اس طریقے سے ہاف کر لینا ہے یہ دیکھے اس طریقے سے ایک کھون کی طرح سے بند جائے گا یہ ہم نے اس طریقے سے بنا لیا اب ہم اس پورشن کو بھی آپس میں ڈیوائٹ کر لیں گے اس طرح سے بینڈ کر لیں گے یہ جو پورشن ہے یہاں پہ فنگر رکھیں گے اور اس کو اس طریقے سے ایک دفعہ اور بینڈ کر لیں گے یہ ہم نے ایک دفعہ اور بینڈ کر لیا اس کو اور تھنر کر لیا اور اور پوائنٹڈ کر لیا یہ دیکھے اس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے جو ہم نے پلیٹ رکھی ہوئی تھی اُلٹا کر کے اس کا بھی ایک محصد تھا کہ پلیٹ کے بلکل سینٹر سے ہم نے اس کی ٹپ رکھ دینی ہے اور اس کو اس طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ یہ ہمارا پیپر کہاں تک جا رہا ہے تو یہ دیکھیں میرا پیپر یہاں تک آ رہا ہے تو یہاں پہ اب میں اس کو ایسے کر کے فولڈ کر کے ایک مارک بنا دوں گی کہ مجھے کٹ کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے ایک مارک بنا دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں اب ہم اسی مارک کے اوپر یہ اپنی سیزہ رکھ کے اس کو ہلکا سا گولائی میں کٹ کر لیں گے یہ ہمارے دو بٹر پیپرز تیار ہو گئے ہیں اس کے بیچ میں ہم اپنے پراتھے رکھیں گے اور وہ بلکل بھی نہیں چکیں گے اور پورا فروزن والا لکائے گا تو اب ہم تیار کرتے ہیں اپنے پراتھے تو یہاں پہ ہمارے پاس آٹا ہے جو ہم نے تیار کیا تھا آلو کا مسالہ ہے اور یہاں پہ میرے پاس ڈرائی فلار ہے آپ کی مرضی آپ میدہ یوز کریں آپ کی مرضی آپ یہاں پہ چکی کا آٹا یوز کریں تو یہاں پہ ڈرائی فلار ہے میرا ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پیڑا بنانا ہے جس میں ہم فلنگ ڈالیں گے اور بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک روٹی بیل کے فلنگ ڈال کے دوسری روٹی چپکا دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ پیڑے کے اندر فلنگ بھریں گے تو بڑا ہی زبردستا ہمارا پیڑا ہوگا یہ ہم نے چھوٹا سا راؤنڈ سا بنا لیا اب ہم اس کے اندر کیاوٹی بنائیں گے اور فلنگ کریں گے بڑا سا ڈرائی میدہ اس کے اوپر لگا لیں گے تاکہ ہاتھوں میں پیڑا چپکے نہیں اور اس کو اس طریقے سے اندر کی طرف فنگر ڈال کے اس طریقے سے ہمولئے کرتے جائیں گے اور پیالے کی طرح سے رول کر بس کے 풀 اور اس کو اس طریقے سے ایک کیوٹی بنا دیں گے یہ ہم نے اس طرح سے کیوٹی سی بنا لیا اور جو نئی بچیاں ہیں یہ tricks میں ہم کے لئے بتاتی ہوں تاکہ انہیں اس طرح سے آلو کا پراؤہ بنانے میں آسانی ہو تو یہ ہم نے ایک پیالے کی طرح کا بنا لیا تو اب ہم یہ کریں گے ایک بال بنائیں گے اپنے آلو کے مسالے کے آلو کی بول اس لئے بنائیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ سپریڈ اچھے سے ہو اور پھٹے نہیں ہمارا پراتھا تو یہاں پہ میں نے ایک بول سی بنائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بول بنائی اس کو میں نے اپنے یہ آلو کے پراتھے کے اوپر پراتھے کی دو کے اوپر رکھا اور اس کو اس طریقے سے میں نے پریس کر دیا یہ میں نے پریس کیا سائیڈوں سے جگہ خالی ہے اب میں اس کو اس طریقے سے بند کرنوں گا یہ دیکھیں اور اس کو ایک ٹوٹلی کی طرح سے پہلے بنائیں گے اس طرح سے اور پھر اس کو پریس کریں گے پریس کر کے اس کو اس طرح سے پریس کیا ہم نے اور یوں کر کے ٹویسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے ٹویسٹ کر دیا اور اس کو پھر ہم ایسے پریس کر دیں گے اب چھا اب میں یہ کرتی ہوں کہ اس کو پریس کر کے اس طریقے سے ایسے ایسے کر کے اچھی طرح سے دبا دیں گے یہ بلکل یہ سیل ہو جاتا ہے اب یہ پارسل کی طرح سے ہو گیا جو کہیں سے بھی کھلا بہنی ہے اس کے اندر آلو کی اس ٹکنیک ہے یہاں میں اس کو اچھی طریقے سے ایسے فریس کر لیتی ہوں اور اس کو اس طریقے سے بڑھا لیتی ہوں پیڑے کو روٹی کو کرنا یہ ہے کہ یہ ہم نے پیڑا بنا لیا تھوڑا سا اس کو پھیلا لیا ہاتوں سے ہی لگے اب ہمیں رولر پر چلانا ہے بیلن چلائے بغیر کام نہیں چلے گا تو اب کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ ہی کارنرز کے اوپر ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی فیلنگ بنائیں کسی بھی کسی بھی کسیم کا پراتھا بنائیں تو کبھی بھی سینٹر سے آپ کو چلائیں اس سے کیا ہوگا پراتھا پھٹ جائے گا یہ آپ کو میں ٹرک بتا لیوں تو اب ہم یہاں پہ سینٹر سے نہیں بلگے کارنرز سے اس کو پریس کرنا شروع کریں گے اور بڑھانا سٹارٹ کریں گے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اس کو بڑھائیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں پھٹے گا اور بہت ہی اچھا سا ہمارا پراتھا تیار ہو جائے گا تو میں اس کو سینٹر سے نہیں کارنرز پہ بیلن کو گھوما گھوما کے بنا رہی ہوں اس ٹرک سے اگر آپ بنائیں گے تو جو ہماری نئی پکانے والی پچھیاں ہیں وہ بلکل ایکسپرٹ آلو کا پراتھا بنائیں گی اور سارے کھر والے حیران ہو جائیں گے کہ اتنا زبردست آلو کا پراتھا ننی مرنی تم نے کیسے بنا دیا یہ جہاں گا ہم نے اس طریقے سے بنا دیا بہت زیدے اس کو دوسیなんی کریں کونکہ براتھا کو کنانے کیا لیں میرے پراتھوں کا مجانا ہوں تو smashed پراتھا نہ باکہ تم غير پراتھی لایسے مزی کناتے ہیں ظر میں دیکھو ہمارا ایک پراتھا کریں گے POLICUL flock aaa اب میں آپ کو سکھاتی ہوں اس کو سیل کرنے کی اور اس کو فروزن کرنے کی ایک اور میں پراتھا بنا لی دوں ہم دھو پراتھوں کو سیل کرتے ہیں فروزن کرتے ہیں اب ہمیں کرنا ہیے کہ یہ ہم نے لے لیا اپنا بٹر پیپر اور اس کے اوپر ہم کیا لگا لیں گے یہ اپنا پراہتہ لگ دیں گے اس طریقے سے یہ ہم نے پراہتہ رگ دیا اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تھوڑا سا آئل تو تھوڑا سا آئل لگائیں گے تاکہ ہمارا جو پراہتہ ہے اس کی پھرشنس بھی برقرار رہے اور وہ چھپکے بھی نہیں آپس میں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو پر ہلکا ہلکا سا آئل لگا دیا یہ بہت اچھی ٹرک ہے رمضان کے لئے بھی اور بہت اچھی ٹرک ہے آپ ایسے بھی اس کو فیز کر سکتے ہیں تو اب یہ جو اگلا بٹر پیپر ہے ہم اس کے اوپر اس طریقے سے لگا دیں گے اب بٹر پیپر بھی آرام سے اکھڑ جائے گا کیونکہ یہ آرام سے اکھڑ جاتا ہے اور اس چپکتا نہیں ہے اور یہ ہمارا پراتھا بھی یہ دیکھیں اکتا زبردستہ ہو گیا تو اب ہم نے اس کو رکھ لینا ہے اگلا پراتھا تیار کرنا اور اس کے ساتھ بھی ہم نے یہ ہی کرنا ہے ہاں پھر ہم نے ایک اور پراتھا تیار کر لیا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح رکھیں گے کہ بٹر پیپر کی سرپس پہ ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے یہ اس طریقے سے دیکھیں یہ آئل لگا لیا اور اب ہم یہ کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ یہ پراتھا اس طریقے سے ایسے اس کے پر ڈال دیں گے اور پھر ہم جو پراتھا ہے اس کی بھی سرپس پہ آئل لگا لیں گے یہ اس طریقے سے ہم نے آئل لگا دیا کریں گے کہ اس کو ہم نے اس طریقے سے اپنے پراتے کے اوپر لگا دیا یہ ہمارا تیار ہوگی ہے پراثں پراثں کا مثال ہے ی میں آگر کو زپ لک یک وہ نہیں کریں گے پراثں کا پراثں پ далее دلائیں گے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو سٹور کیس طریقے سے دیگے ایک میں پک کرنا واری ڈھیلی لیکن اور یہ اپنے پراہی کو اس طریقے سے میں نے پورا سا بینٹ کیا اس طرقے سے میں نے پینٹ کر لیا اور یہ اس طریقے سے میں نے کھولی اپنی اور یہ اس کے اندر ڈال دیا اگر یہ زبردست سا پراہ پراہ دیا اور اگر یہ اپنے فریزر میں رکھا ہوئے تو لوگ آپ سے برینڈ پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ نے کون سی برینڈ کے پراتھے رکھے رکھے رہے ہیں تو زبردست سے اور اچھے سے آپ کہیں گے کہ نبیلہ یہ تو اپن اینڈ ہے یہ تو وہ فیل ہی نہیں آئے گی اور وہ بات ہی نہیں آئے گی تو اس کا بھی علاج ہے میرے پاس تو ویڈیو آپ آگے تک دیکھتے رہے ہیں ہاں پہ میں نے چولہ جلالیا ہے اور اب میرے پاس ہے یہ ایک ادر نائف تو یہ نائف ہے میرے پاس تو اس کو میں گرم کروں گی یہ میں نے اس طرح سے چولے پر گرم کر لیا یہ بہت ہی دیسی طریقہ ہے آسانی کے ساتھ بن جائے گا اور آپ اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کو زب لوگ کے بغیر بھی فروزن کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو اس طریقے سے گرم کیا اتنا بہت زیادہ آپ نے گرم نہیں کرنا کہ آپ پکڑ بھی نہ سکیں بس ہرکا سا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے کہ اس کی ٹپ بس گرم ہو جائے تو یہ ہم نے گرم کر لیا اب ہم کیا کریں گے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ چ ہو Calling کی اچھوٹے کے عانے کھ размер کے شwriter متر Miguel نے اس طریقے سے گرم یا نہیں چھلے ان جسicians سے گرارک ہے اب آپ اپرین کی ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا یہ ہم نے اس طریقے سے جب کٹ کر لیا وہ ایک marqueگا کا کام کرے گا اور ہمیں ہماری پرشن میں اخت möصفیار ہمیں گے ہماری پرشن میں اختlı میں گرم کرد تو آپ پرشن میں مختلف ہو جائے گا آپ پہرٹیے کا کورنر میں جہا ہے یہ دیکھئے سیل ہو گیا دیکھیں سیل ہوتے ہیں اب ہمارے پراتھے بلکل سیل ہیں دیکھیں سیل ہوتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم فریز کر دیں گے یہ آپ فریز کر سکتے ہیں آرام سے پندرہ دن کے لئے بھول جائیں رکھیں اور بس نکالتے جائیں اور کھاتے جائیں تو یہ ہمارے فریز ہو گئے لیکن اب آلو کے پراتھے بنا رہے ہیں تو آپ کو تازہ پراتھا بھی بنا کر دکھا دیتے ہیں ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ٹپس این ٹرکس کے آپ کی آلو کے پراتھے بنایں گے بڑے ہی سکھے سکھے مزیدار سے تو اس کو میں جا رہی ہوں فریز کرنے اور باقی کا آلو کا پراتھا بنا کے آپ کے ساتھ فائنل لک شیئر کرتے ہیں یہ میرا تیار آلو کا پراتھا ہے اور میں اس کو پری ہیٹڈ تبوے کے اوپر ڈال رہی ہوں اب اس کو ڈالنے کے بعد میں فلیم کو میڈیم لو کر دوں گی بہت تیز آنچ پہ اگر آپ پراتھے کو پکائیں گے تو وہ ایک دم سے کالا ہو جائے گا اور وہ کرسپ نہیں ہوگا تو اچھا کلر دینے کے لیے ہمیں آنچ کو میڈیم لو کرنا ضروری ہے ایک منٹ ایک طرف سے اور ایک منٹ دوسری طرف سے ہم اس کو اُلٹ اُلٹ کے سیکھ لیں اب میں سائٹ چینج کرتے ہوں یہ دیکھئے میں نے سائٹ چینج کر دی اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا کلر آگیا ہے اور یہ تھوڑا سا سٹیبل ہو گیا ہے اس کی سوٹنس ختم ہو گئی ہے اب اس پورشن پہ ہم اوئل اپلائے کریں گے اوئل اپلائے کرنے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سوڑکی سے پرچ سے اپلائے کر لیں اوئل تک طرف سے اپلائے ہوگا اور اچھی طرح سے اپلائے ہوگا ہم نے اوئل اپلائے کر لیا فلیم کو ہم ابھی بھی میڈیم لو رکھیں گے تیز آنچ کے پراتھے کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے تو اب ہم اس کو یہ جو اوئل والی سرفیس ہے اس کو ہم کلٹ دیں گے اور اب ہم اس کو میڈیم لو فلیم پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ ارام ارام سے پکائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پکائیں گے جس کا کلر اچھا آئے گا اور اس سرفیس پہ بھی ہم اوئل کر دیں گے اس سرفیس یہ چونکہ گرم سرفیس ہے تو اوئل اچھے سے جلدی جلدی ہم نے اس سرفیس پہ بھی اور لگا دیں گے یہ روٹی کی اچھی بنے ہونے کی نشانی ہوتے کہ وہ پھولتی ہے اسی طرف پراتھا بھی اگر سٹفنگ اچھے سے evenly distribute ہوئی گے تو پراتھا پھولنا شکل ہو جائے گا وہ نشانی ہوتے ہیں کہ جو فلنگ ہے وہ اچھی طرح سے evenly spread ہوئی گے میرا پراتھا بھی پھولنے سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے کلر بھی آنے سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک طرف سے اس طرح سے پڑھیں کتنا زبردست کلر آرہا ہے کتنا زبردست کلر آرہا ہے کتنا زبردست کلر آرہا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا زبردست لال سا سکر سکر سا کرکورا سا پراتھا تیار ہو گیا ہے تو اب آپ کو دکھاتے اس کی فائنل لک جناب ہمارا زبردستہ کرکورا سا آلو کا پراتھا بلکل تیار ہے ساتھ میں میں نے اچار سرف کر دیا ہے چٹنی نہیں ہو تو اچار بیسٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے یہ فروزن پراتھے بلکل تیار ہیں چھٹی کا دن ہو یا کوئی خاص تہوار ہو یا رمضان کی سہری ہو بنا کے رکھ لیں یہ زبردست فروزن آلو کے پراتھے اور انجوائے کریں ٹائم بھی بچائیں محنت بھی بچائیں اور مزیدار سے سب کے پراتھے بھی کھلائیں اور بنا لیں سب کو گھر میں اپنا فین تو چلیں ملتی ہوں میں کسی اور ریسپی میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو خاص طور پر یاد رکھئے گا چلیں ملتے ہیں اللہ حافظ